محرم الحرام کے روزوں ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنبرہ میں تشریف لائے تو یہود کو اچورے کے دن روزے دار پایا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو یہود نے عرص کیا یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ پاک نے نجات دی اور فیرون اور اس کی قوم کو ڈبا دیا لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حق دار ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یومِ اشورہ یعنی دس محرم الحرام کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو اشورے کا روزہ جب بھی رکھو تو سات میں گیارمی محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے اگر کسی نے صرف دس محرم الحرام کا روزہ رکھا تب بھی جائز ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ اسورے کا روزہ ایک سال قول کے گناہ مٹا دیتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں اور روزہ رکھنے کی توفیق اور افیقتہ فرمائے آمین اللہم آمین دوستو اس ویڈیو کو لائک کر کے تمام دوستو رشتداروں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں تاکہ معلومات اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور آپ بھی سواب کے متحق بنیں تو دوستو ملتا ہوں آپ سے ایک اور کسی نئے ویڈیو میں جب تک کے لیے دعاوک درخواست اللہ حافظ